اس پر مجھے بہت شدید ڈاؤٹ ہے کہ یہ پورا کر سکیں گے یا نہیں اور یہ چیز میں نے کچھ دنوں پہلے جب میٹنگ ہوئی تھی نیشنل ایکنومک کانسل کی اس کے بات بھی بتایا تھا میں تھوڑا سا رپیٹ کرلوں گا اس لئے کل بجٹ سویچ میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی اس سال 5.5 ٹرلین کے اسٹیمنٹ کیے تھے فیڈل گورنمنٹ نے کہ ایف بی آر کی کلیکشن پانچ اشاریہ پانچ خرب کہتے ہیں شہر ٹرلین میں یہ تو ہمیشہ بھول جاتا ہوں خرب کہتے ہیں خرب روپے ہوگی 5.5 ٹرلین ابھی ہمیں کچھ دنوں پہلے جس دن اینیسی کی میٹنگ ہوئی تھی اس دن بھی نہیں بتایا یہ اخباروں سے پتا چلا پھر خیر انہوں نے بتا دیا بجٹ میں ایکچل نمبر میں نے اینیسی میں بھی پرائیمنٹ سے کہا تھا کہ ابھی تک ہمیں نمبر نہیں دیا گیا ہمیں بتائی گیا کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے لیکن آپ کلیکٹ کیا کر رہے ہیں افیشلی کنوے نہیں کیا گیا افیشلی وہ جب فیڈل گورنمنٹ نے غالباً بارہ تاریخ کو بجٹ دیا تھا تو وہ کنوے ہوا کہ 3.9 ٹرلین پانچ اشاریہ پانچ ارب سے تین اشاریہ نو ارب روپے وہ خرب روپے سوری کلیکٹ کریں گے اب بلکل جی کرونا ہے کرونا کی وجہ سے شارٹ فال آئے ہیں میں نے ایک چھوٹا سنیلز کہ ہر چیز کو کرونا پہ ڈال دینا اپنی نائیلی ایف پی آر کی اپنی شارٹ کمنگز فیڈل گورنمنٹ کی شارٹ کمنگز کو کرونا پہ ڈال دینا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت آپ صافی حضرات ہیں آپ چینلز پہ کام کرتے ہیں جس وقت سک ضرورت ہے خاص طور پہ کرونا میں آپ لوگوں کی فرض ہے اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں اس وقت اگر آپ اپنا کام چھوڑ دیں اور کہیں جی کرونا ہے تو مزید نقصان ہوگا اس وقت بھی انہوں نے اپنا کام کیا نہیں اور میں یہ تھوڑا سے اگزامپل دیتا ہوں نو مہینے کی جو کلیکشن تھی مارچ دوہزار بیس تھا یعنی جلائے سے مارچ نو مہینے کی کلیکشن نو مہینے میں تو کوئی کرونا نہیں تھا نا ان کی جو کلیکشن تھی وہ کوئی تین عرب سے کچھ اوپر تھی تین اشاریہ خرب میں میں 3.1 ٹریلین یا کچھ تھی اگر پچھلے تین پچھلے سال کے تین مہینے میں جو انہوں نے کلیک کیا تھا اس کو پچاس فیصد بھی بڑھا دے یعنی وہ اتنی جبکہ پہلے نو مہینوں کی جو ان کی ایفیشنسی تھی وہ بارہ تیرہ فیصد تھی پچھلے سال سے زیادہ انہوں نے اپنی کی تھی اگر وہ آپ پچاس فیصد بھی کہیں گی بڑی تیز آخری تین مہینے میں ہو گئی تب بھی یہ 4.4 ٹریلین سے زیادہ نہیں جاتے تو کرونا کی وجہ سے اگر نقصان ہوا ہے تو چار یا پانچ سو ارب کا میں مانتا ہوں لیکن اس کے علاوہ جو انیفیشنسی ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کی ہے اور اس کو بغیرنا پڑتا ہے صوبوں کو اس انیفیشنسی کو خیر یہ بڑا اسی وجہ سے ہمیں جو سات سو اکسٹھ ارب روپے ملنے تھے ایف بی آر سے اس کی جگہ ہمیں کہا گیا ہے کہ پانچ سو پینتیس ارب روپے ملیں گے ٹوٹل ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو چھ سو چھ ارب روپے ملیں گے فیڈل گورنمنٹ سے اس سال جو کہ آٹھ سو پینتیس ارب روپے کم دو سو میں اس کو دو سو انتیس ارب روپے کا ڈاکہ نہیں کہوں تو کیا کہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اور کیا لفت استعمال کروں آپ کی اپنی انیفیشنسی کی وجہ سے لیکن ابھی تک ہمیں کل کتنے حسن پانچ سو پچیس پہلے ملے تھے کل کتنے آئے تھے ٹونٹی ایٹ ہم آج ابھی ایک کس طور آنی ہے جو تیس جون کو آئے گی پانچ سو پچیس اور ٹونٹی ایٹ وے فائی فیفٹی تھری پانچ سو تریپن ارب ابھی تک ہمیں ملے ہیں چھ سو چھ ارب میں سے اور یہ آخری اٹھائیس ارب روپے کل ملے ہمیں اب چھ سو چھ میں سے یہ نکال دیں تو ابھی تریپن ارب روپے انہوں نے ہمیں دینے اگر چھ سو چھ کا ٹارگٹ پورا کمائیا یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے اور وہ دوہزار اٹھارہ انیس میں نہ کوئی فلڈ آیا نہ کوئی اور ایسی آفت قدرتی آفت آئی ایک نارمل یئر تھا لیکن ان کی ناہیلی کی وجہ سے وہ ایک اشاریہ نو فیصد گا اس سال انہوں نے چار فیصد کی ایسٹیمنٹ کی تھی گروہت کی اور اس سال ایسٹیمنٹ کی چار فیصد کی گروہت انہوں نے ابھی روائز کی ہے اور اب اب تو کرونا مل گیا نا ان کو اپنی ناہیلی کا بوجھ کسی اور پر ڈالنے کے لیے وہ منفی اشاریہ چار فیصد مائنس زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ گروہت میں نے انیسی کی میٹنگ میں آپ لوگوں سے بھی بتایا تھا کہ میں نے کہا کہ جی مجھے لگتا ہے آپ کا یہ نمبر بھی غلط ہے آپ اتنے ناہیل ہیں کہ جب آپ ایک نارمل یئر میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو آپ اپنے ٹارگٹ جو چھ اشاریہ دو فیصد تھا اس کا ون تھرڈ بھی نہیں لے کر سکے پورا تو یہ نمبر مجھے درست نہیں لگتا اور دیکھیں صوبوں کے وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ جی ڈی پی کیلکلیٹ کریں وہ سارے فگرز باقی صوبوں سے نہیں ملتے گروہتز کیلکلیٹ کریں لیکن انٹرنیشنل ایجنسیز کرتی ان کا کام ہے اور ورلڈ بینگ نے کہا ہے کہ اس سال یعنی یہ جو روہ مالی سال ہے جو اب تیس جون کو ختم ہوگا جس پہ مائنس زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ انہوں نے اسٹیمٹ کیا ہے اس کی جگہ پہ آپ کی گروہت ہوگی مائنس ٹو پوائنٹ سکس پرسنٹ اب میں کس نمبر پہ بلیف کرو اور واقعی جو نمبر آرہے ہیں جو آپ کی ساڑھے پانچ ٹریلین سے آپ تھری پوائنٹ نائن ٹریلین کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایف بی آر کی ریوینیز ہوں گی تو یہ درست لگتے ہیں نمبر سے جب میں نے یہ بات اینی سی میں کہی تھی نے مجھے کہا گیا جی ورلڈ بینک پر اپنے نمبر نہیں ہوتے ورلڈ بینک بھی ڈیٹا ہم سے لیتی ہے اور پھر انہوں نے نکالتی میں نے کہا کہ ڈیٹا بھی آپ سے لیتی ہے کوئی ڈیٹا خود سے نہیں حاصل کرتی پھر تو آپ کے کیلکولیشن کا طریقہ غلط ہے یہاں تو غلط ہے یہاں جانبوچ یہ غلط بتا رہے ہیں صرف لوگوں کو نئے پاکستان کی امید دلانے کے لیے یہ میں نے اینی سی میں کہا اور میں نے کہا تھا مہربانی کر کے میرا یہ پوائنٹ آف یو ریکارڈ ضرور کیجئے گا مجھے امید ہے کہ جب منٹ آئیں گے یہ ریکارڈڈ ہوگا نہیں تو میں یہ پبلکلی کہہ چکا ہوں اور یہ کوئی ڈینای کر دے یہ بات کہ جی میں نے یہ چیز نہیں کہی ہے اگلے سال انہوں نے چار ساری ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ گروت رکھی ہے اگلے مالی سال میں میرا خیال ہے کہ یہ نمبر درست نہیں ہے یہ اسٹیمنٹ صحیح نہیں ہے پچھلے سال تو صرف تین مہینے کرونا کا افیک تھا اور بارہ مہینے ان کی نائلی کا افیک تھا اگلے سال ایک چیز تو کنفرم ہے کہ بارہ مہینے ان کی نائلی کا افیک تو ہم برداشت کریں گے کرونا کتنے جاتا ہے آگے اس کا اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہے تو کم از کم یہ فیکٹر کر کے اپنی نائلی اور پھر ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے تکلیف اور پرابلمز آئیں ان کو بھی ساتھ ملا کے یہ نمبر ریوائز کریں ورلڈ بینک نے اگلے سال کے لیے مائنس زیرو پوائنٹ جو پرسنٹ گروت کی بات کی ہے جو ان کی سٹڈی ہے پوری وہ میں نے یہ بھی بتائی تھی اینی سی کی میٹنگ میں اور یہ انہوں نے پھر بھی اس کو ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ پہ اگلے سال کی یہ ایکسٹیمنٹ بنائیں اور اپنے ساری نمبر اس ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ گروت پہ رکھیں اب ہم بھی مجبور ہیں کہ وہ نمبر جو دیتے ہیں ہمیں اگلے سال کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے سات سو ساٹھ ارب روپے آپ کو ملیں گے ہمیں تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ملیں گے ہم اسی بے بجٹ بنائیں بجٹ کی بنانے کی وجہ سے یہ نمبر کی وجہ سے اور بڑی اگین عیرت کی بات تھی میں نے خود نہیں سنا میں اس لیے آپ لوگوں نے دیفرنٹلی سنا ہوگا مجھے کسی نے کہا کہ وفاقی وزیر وفاقی مشیر خزانہ نے اپنی پوز بجٹ پریس کانفرنس میں کہا ہے مجھے اگزیکٹ نہیں پتا اس لیے جو مجھے کہا گیا ہے میں صرف وہ بتا رہا ہوں انہوں نے کچھ اس طریقے سے کہا ہے کہ ہم نے یہ نمبر دی باقی صوبوں کی مرضی ہے کہ جیسے وہ بجٹ بنائے اپنا صوبے سوچ سمجھ کے بجٹ بنائے ہم نے ان کی بات پہ یقین کیا اور تھوڑا سوچ سمجھ کے بجٹ بنائے ہم نے بجٹ کے میں نے جو مین آپ کو نمبر میں دیتا ہوں کہ ٹوٹل ہماری جو ریسیٹس ہیں ون ٹریلین ٹو ہے تو ٹون ٹو ہنڈ ٹو بلین 700 ملین ہے ٹوٹل کھرچہ ٹون ٹھول ہنڈ ٹو ہنڈ ٹو ہنڈ ٹو ٹونہ ونڈ ٹو ملین ہے اور ایک دیفیسٹ ٹی پوائنٹ فور بلین کے قریب کا ہمارا اس وقت ایسٹیمٹ ہے